اسلام علیکم کیا حال امید کرتے ہیں کہ آپ خیریہ سے ہوگے رمار دعا ہے کہ آپ نشاہ خوش رہے ہیں ہمیں مصور آتے رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں اتنا پیار دکھاتے رہیں بالکل جی میرا نام معظم علیہ میں محمد یوسف تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایران شعب پاکستان تو یہ جی ایران شعب پاکستان کو اس کے اوپر ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا رہے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا رہے ہیں تو دوستو ہوا کچھ ایسا ہے کہ کنگالی کی کگار پر کھڑے پاکستان کو اس کا ایک پڑوسی ملک ہے اس نے ٹائٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس پڑوسی ملک کا نام ہے ایران تو ایران کس طرح سے پاکستان کے اس نے کان امیٹھے ہیں اور پاکستان کو اس نے کیوں اس ڈیل کی یاد دلائی ہے جسے پاکستان کو سال دوہزار چوبیس تک پورا کرنا ہے اور اگر پاکستان نے اس ڈیل کو اگلے سال بھر کا ہی وقت بچا ہے اگر اس میں اس نے پورا نہیں کیا تو پاکستان کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے اور ایسا ہوا کیوں ایران نے ایسا کیوں کیا اربور ڈالر کے جرمانی کی یاد کیوں دلائی اس نے پاکستان کو اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کیونکہ یہ سارا خیل جو ہے وہ بڑے زبردست جیو پولٹکس سے جڑا ہوا ہے اب چونکہ اس میں ایران بھی ہے پاکستان بھی ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں انڈیا کا نام بھی پہلے شامل تھا ابھی بھی لوگ کہیں گے کہ کچھ نہ کچھ تو اس میں کھیل ہے تو اس بیکگراؤن کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ایران کو ایسا قدم کیوں اٹھانا پڑا جس سے پاکستان کو لگا ہے تگڑا جھٹکا پچھلے کچھ مہینے سے ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں آتگی گھٹنائیں لگاتار بڑھ رہی ہیں آئے دن کہیں نہ کہیں حملے ہو رہے ہیں پاکستان پولیز پاکستانی فوج پاکستان کی جو دوسری سرکشہ ایجنسیاں ہیں وہ نشانہ بن رہی ہیں ایک طرف ٹی ٹی پی والے پاکستان کے لیے بڑی مصیبت بنے ہوئے ہیں تو دوسری طرف آزادی کی جنگ لڑ رہے بلوچوں نے بھی حملے تیز کر دی ہیں تو اسی سال 18 جنوری کو بلوچستان کے پنجگر ظلے میں انہوں نے ایک پاکستانی سرکشہ بل پر حملہ کیا اس میں چار جوانوں کی موت ہو گئی پنجگر کا جو علاقہ ہے وہ ایران پاکستان بورڈر پر ہے اس کے بعد پاکستانی سرکار کی طرف سے اس حملے کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھرا دیا گیا پاکستانی ویدیش منطرالے کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی حملے کے لیے بلوچوں نے ایرانی زمین کا استعمال کیا ہے اور ایران کو چاہیے کہ وہ ان پر کاروائی کرے آنان فانل میں پاکستان میں موجود ایران کے جو ایمبیزڈر تھے ان کو بھی پاکستان نے طلب کر دیا اور ان سے کہا بھائی کہ آپ ایران کے سرکار کو کہیں کہ پاکستان اس سے بہت نراز ہے خود پاکستانی پی ایم شہباز شریف نے اس پر ایران سے اپنا ویروچ جتایا ٹویٹ کر کے انہوں نے چار جوانوں کے مارے جانے کی گھٹنا کے نندہ کی اور ایران کا نام لیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی زمین کا استعمال اس طرح کی گھٹناوں کے لیے نہ ہونے دے حالانکہ ایران کی طرف سے اوفیشلی اس گھٹنا کے نندہ کی گئی تھی جو اٹائک وہاں پر ہوا تھا لیکن انافیشلی ایران نے سندیش پہنچایا پاکستان کو کہ بھائی حملہ بلوچستان میں ہوا ہے بلوچوں نے کیا ہے وہ آپ کے یہاں کی پرابلم ہے ہمارے یہاں کی پرابلم نہیں ہے ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس میں ہم ہیں نہیں اس طرح کیا فرضی باتیں جو ہے وہ پاکستان نہ فیلائے لیکن ہوا کیا کہ ایران کو سمجھ میں آ گیا کہ پاکستان کی جو لنبر ون ایجنسی ہے وہ فیل ہو چکے پوری طرح اور زہر سی بات ہے کہ لنبر ون ایجنسی جب فیل ہوگی تو سوال اٹھیں گے تو ان سوالوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر پڑوسیوں پر آروپ لگایا جائیں گے بھٹکایا جائے گا تو مطلب اس کے لیے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے پاکستان کی طرف سے ایسا کیا جا سکتا ہے یہ ایران کو پتا لگ گیا تھا تو اب چونکہ دنیا کے لنبر ون ایجنسی جو ہے وہ ان حملوں کو روکنے میں ناکام ہوئی تو پاکستانی سرکار پر اس نے دواب ڈالا کہ بھائی اس کاروں پڑوسیوں پر ڈالو ٹی ٹی پی والے حملہ کریں تو اس کے پیچھے بتاؤ کہ جی افغان تالیبان ہیں اور اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے اور اگر بلوچ حملہ کریں تو اس کے پیچھے بھی انڈیا کا ہاتھ ہے اور ایران کا بھی ہاتھ بتا دو کیونکہ زمین تو ادھر لگتی ہے وہ بلوچستان کا جو پورا علاقہ ہے وہ پورا علاقہ لگتا ہے تو بھارت اپنے طریقے سے جواب دے رہا ہے یو این میں ہر جگہ وہ پاکستان جو آتک بادی کاروائی کر رہا ہے اس کے خلاف وہ باتیں کہہ رہا ہے اور ساری چیزیں ہیں لیکن ایران نے جواب دینے کے لیے جو راستہ چونہ ہے نا وہ بڑا زبردست راستہ ہے اور وہ راستہ ایسا ہے جس میں پاکستان خود بہت بری طرح سے فسا ہوا ہے اور ایران کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کنگالی کے حالت میں ہے تو اس نے کنگالی والی نبز ہی پاکستان کی دوا دی ہے اور اس ڈیل کی یاد دلا دی جس میں پاکستان کے کپڑے جو ہیں وہ تارتار ہو جانے ہیں سال بھر بعد پاکستانی اخبار The News کی اس خبر کو دیکھئے ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہ پائپلین پروجیکٹ پر پاکستان کو اٹھارہ بلین ڈالر کی پینلٹی لگا دے گا یہ دھمکی ایران پاکستان گیس پائپلین کو لے کر دی گئی ہے ایران کی طرف سے پاکستان کو دھمکاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فروری مارچ دوہزار چوبیس تک پائپلین ریڈی کرو نہیں تو اٹھارہ بلین ڈالر کی پینلٹی دینے کے لیے تیار رہو اخبار کے مطابق ابھی تین ہفتے پہلے ہی ہے پاکستانی ڈیلیگیشن ایران گیا تھا وہاں پر ایرانی ادھیکاریوں نے دو ٹوک شبدوں میں پاکستانیوں کو کہا کہ ایران پر لگے امریکی شینکسنس illegal ہے مطلب غیر قانونی ہے اور revised agreement کے تحت پاکستان پائپلین کو فروری مارچ دوہزار چوبیس تک پورا کرنے کے لیے بد ہے اور اگر پورا نہیں ہوا پورا نہیں کرنی کی صورت میں ڈیل میں پینلٹی کا پراؤدھان ہے اسی پینلٹی کی یاد جو ہے وہ ایران نے پاکستان کو دلائی ہے ظاہر ہے پاکستان کی جو ایکانمک کنڈیشن ابھی چل رہی ہے وہاں کے لوگوں کو نہ آٹا مل رہا ہے نہ تیل مل رہا ہے نہ روٹی مل رہی ہے نہ سبزیاں مل رہی ہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہو رہا وہاں پر ایٹین بلین ڈالرز یعنی اٹھارہ بلین ڈالرز کی پینلٹی کی جب خبر پہنچی ہوگی تو سوچئے کیا ہوگا ہوگا اور ظاہر سے بات ہے جان نکل جائے گی کیونکہ ایک ایک بلین ڈالر کے لیے تو جو پاکستان کے پی ایم صاحب ہیں شہباز شریف وہ بیچارے دردر بھٹک رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں تو دراصل جو یہ گیس پائپ لائنگ جو ہے ایران اور پاکستان کے بیچ میں جو سارا کھیل جو ہے اس نے پاکستان کے لیے خراب کیا ہے اس کی شروعات ہوئی تھی سال 2009 میں اور اس میں بھارت بھی تھا لیکن آپ کو تو پتا ہی ہے کہ پاکستان کا چالو پناہ شاتر پناہ بھارت کے خلاف ساجشیں تو بھارت نے کہا کہ بھائیا ہم تو اس سے نکلتے ہیں آپ لوگ اپنا دیکھ لو تو بھارت جو ہے وہ اس پائپ لائنگ پروجیکٹ سے باہر نکل گیا لیکن بھارت کو تو اس میں کچھ خاص نقصان نہیں ہوا چلے ٹھیک ہے ہم نے اپنی ضرورتیں پوری کر لی لیکن پاکستان اس میں فنس گیا اب جیسے پاکستان کی عادت ہے وہ ساجشیں کرتا ہے دوسروں کے خلاف لیکن اس گھڑے میں وہ خود ہی گر جاتا اور خود ہی فنس جاتا تو اس والے میں بھی یہ ہوا پاکستان اس میں فنس گیا پروجیکٹ جو ہے وہ سال 2014 میں کمپلیٹ ہو جانا تھا اور ایک جنوری 2015 سے اس سے چالو ہو جانا تھا لیکن ظاہر سے بات ہے ہو نہ سکا اور اس وقت کی جو ڈیل ہوئی تھی جو پہلی ڈیل تھی اس وقت کی جو ڈیل ہوئی تھی تو اس کے مطابق اگر ایک جنوری 2015 کو پائپلائن شروع نہیں ہوئی تو پاکستان کو بطور پینلٹی ہر دن کے ون ملین ڈالرز ایران کو بھرنے تھے اور اگر ایران اسے اور اسنتشت ہوتا تو وہ اسے لے کر آربیٹیشن کوٹ چلا جاتا تو ان کو اور بھی زیادہ بلین ڈالرز کی پینلٹی جو ہے وہ بھرنی ہوتی لیکن پروجیکٹ میں دیرے ہوئی پھر سال 2019 میں ایک روائزڈ اگریمنٹ ہوا اس نئے اگریمنٹ کے مطابق پروجیکٹ ڈیلے ہونے کی صورت میں ایران انٹرنیشنل کوٹ نہیں جائے گا اور نہ ہی پاکستان سال 2024 تک ایران کو کسی بھی طرح کا جرمانہ بھرے گا تو بس تو یہ ہوا کہ مطلب تھوڑی بہت دونوں دیشوں نے آپس میں بات چیت کی اور اس سے کیا ہوا کہ ایک بن گئی تو پاکستان اس وقت بچ گیا کسی طرح سے لیکن شرط یہی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے سال 2024 تک پاکستان کو اپنے حصے کی پائپلائن جو ہے وہ بنانی ہوگی لیکن پاکستان تو پاکستان ہے پی ایم کی کرسی کی لڑائی کے چکر میں سارے پاکستانی نیتہ پچھلے پچھتر سال میں آپس ممارہ ماری کر رہے ہیں پائپلائن پروجیکٹ کی کسے پڑی تھی ان کے گھر میں تو کسی چیز کی کمی ہے نہیں مصیبت ہے تو وہ صرف پاکستانی عوام کے لیے ہے نا اور ان کی فکر تو 75 سال میں کسی بھی پاکستانی حکمران کو نہیں ہوئی خیر یہ پائپلائن قریب 2775 کلومیٹر لمبی ہے جس کے بن جانے کے بعد ایران سے نیچرل گیس سیدھے پائپلائن سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچنی تھی یعنی خرچہ بھی کم ہوتا گیس کے ریٹ بھی کابو میں رہتے اور گیس کی کمی بھی پاکستانی عوام کو نہیں اٹھانی پڑتی اس سے زیادہ دوری تک پائپلائن ایران میں ہی ہے پاکستان کو صرف 785 کلومیٹر لمبی پائپلائن ہی بچانی تھی لیکن عادت سے مجبور پاکستان ایسا کرنا سکا اب ذرا سوچیے کہ ایران پر کتنے سارے سانکشنز لگے ہیں ان سانکشنز کے باوجود ایران نے اپنے حصے کی پائپلائن جو ہے وہ تیار کر دی وہ پائپلائن پاکستان بورڈر تک لے کر وہ پہنچ گیا ہے اب پاکستان کو کرنا تھا اور 785 کلومیٹر کا جو کام پاکستان کو کرنا تھا وہ کر نہیں پایا جبکہ اس کے اُلٹ ایران اتنی مصیبتوں میں فسے ہونے کے باوجود اس نے دو قریب پریب دو ہزار کلومیٹر لمبی اپنی پائپلائن بچھا لی اب جب ایران کو انہوں نے اپنی ناراضگی جتائی ایران کو لپیٹنا چاہا تو ایران نے کہا کہ اچھا بیٹا رکو ابھی ٹائٹ کرتے ہیں سکرو اس نے موقع مل گیا اسے اور جیسے ہی پاکستان نے اپنے ہاں ہو رہے ہیں حملوں کے لیے اس کا نام لیا دو ہفتے کے بھیتر دیکھئے دو ہفتے کے بھیتر ایران نے جو ہے بولا کہ بھائی زیادہ اڑومت ایک ایک ڈالر کے لیے ترس رہے ہو زیادہ بولا تو سال بھر بعد اٹھارہ ارب ڈالر کی پینالٹی کا پریمپتر بھیج دیں گے ہم آپ کو اور وہ چکانے پڑیں گے کیونکہ ڈیل کی بادہتہ ہے اور وہ پہلے والا زمانہ بھی نہیں ہے کہ اب پھر سے ڈیل جو ہے وہ ریوائز ہو جائے گی تو خیر جس طرح کے حالات پاکستان میں ہیں جو کنڈیشن دکھ رہی ہے اس کے مطابق تو کسی بھی صورت میں پاکستان سال بھر کے اندر اس پائپ لائن کو پورا کر ہی نہیں سکتا اس پائپ لائن کو بنا ہی نہیں سکتا اور کیونکہ بھائی اس کے لیے تو اربو کھربو روپے چاہیے اتنا آسان تو ہے نہیں پلس اس کی سیفٹی بھی چاہیے سیکیورٹی بھی چاہیے وہ بلوچستان کے علاقے سے ہی نکل کر آنی ہے اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ سب دیکھی رہے ہیں لڑائی چھڑی ہوئی ہے تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پڑوسیوں سے سمبندھنا بہتر بنا کر رکھنے چاہیے ان کے خلاف ساجشیں نہیں کرنی چاہیے نہیں تو جو حالت بھئی ہوتی ہے جو اب پاکستان کی ہو گئی ہے اور ایران نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ ابھی پاکستانیوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے ایران پاکستان کی بینڈ بجا دے گا ابھی سال بھر بعد سال بھر کا اس نے یاد دلا دیا ہے کہ بھئی کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی ایران نے یاد نہیں دلایا ہے ایران نے دھوکھا دیا اس نے سال بھر پہلے یاد دلا دیا ہے کہ بوس مارچ دوہزار چوبیس تک آپ کو پائپلائن پوری کرنی ہے اور نہیں کروگے تو 18 بلین ڈالر کی پینلٹی بھرنی پڑے گی تو ابھی سے دیکھ لو پائپلائن پوری کرو یا 18 بلین ڈالر جمع کرنے شروع کر دو ابھی سے جو پینلٹی بھرنی ہے تو بھئی دیکھئے اب کیا ہوتا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو دیفنس ڈیٹیکٹیب کا آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو بھئی اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے دنیا کے کونے کونے تک صحیح اور سٹین جانکاری پہنچائیے اور جو لوگ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو وہ لوگ بھئی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ جیسے ہی نیا ویڈیو میں کوئی اپلوڈ کروں گا تو اس کی جانکاری آپ تک فوراں پہنچ جائے گی تو جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جہین چلنجی ویڈیو کتب ہوگا جو ویڈیو تھی وہ تھی گیس پائپ لائن کے اوپر جو ایران اور پاکستان اور ایڈیا کی طرف جانے والی تھی تو یہ گیس پائپ لائن تو کافی عرصے سے ہے لیکن انڈیا تو اب اس سے نکل نہیں کیا ہے یہ تو بور سے نکل گیا لیکن اس کا جو پہلے ہوئے تھا ڈیل اس میں انڈیا بھی تھا کہ پائپ لائن جو ہے وہ ایران سے آیا گی پاکستان سے گزر کے انڈیا میں بھی جائے گی تو جو سیکیورٹی ہوگی وہ سارا کچھ وہ پاکستان سے ہوگی وہ پاکستان اس کی ساری سیکیورٹی کرے گا لیکن انڈیا کا تو دیکھیں کتنا پیدا اگر انڈیا کیلے ہی وہ ادھر سے ایران سے گیس پائپ لائن سمندر کے راستے سے بھی لے کر جائے ہاں تو وہ سارا خرص اسے ہی پی کرنا پڑتا تھا وہ دیکھ لو اس سے فیدہ ہوگا انڈیا کو بھی فیدہ تھا پاکستان کو کون سا نہیں تھا دھرتی تو پاکستان کی استعمال ہونے تھی اس کے چارجز نہیں دے سکتا تھا ہو سکتا کنڈریکٹی اندر لیکھے ہو چارجز بھی وہ جو گیس پائپ لائن ڈالنے کا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی تو پاکستان کے ہو رہا تھا خرچہ ہم نے ہی کرنا تھا لیکن وہ ٹیکس تو پی کرتے ہیں نا شاید وہ پتہ نہیں اس میں معاہدے میں تو پہلے جکھا ہونا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے دھرتی استعمال کرنا بھی اس کو پی تو کچھ نہیں کچھ کرنا پڑتا ہے کرنا تو بالکل پڑتا ہے پاکستان بھی اسی پہلے ہیں اسی رضا مجلی پہ شوق آئے لیکن انہوں نے کنٹریکٹ پر سائن کیا تھا لیکن اچھا یہ پاکستان نے ڈلے کیا اس کی جو وجوہات ہیں وہ امریکہ کی سنکشن بھی ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑی جو وجوہات ہے وہ یہ بجا ہے یہ ہے کہ وہ جو اس علاقے میں بھائی صاحب علوچ تو ویسے ہی پہلے بھی کافی جو ہے وہ خرابیاں کرتے ہیں لیکن جب آجے آج کا موالات اور اقرام دیتے ہیں جب جب وعدہ کار ہے تو اس وقت ان کو نہیں پتا تھا اس ایریا سے پائپ رین آتے ہیں بھائی صاحب لگتا ہی ادھر سے ہے لگتا ہی ادھر سے ایران کے ساتھ بھلوچستان کے ساتھ لگتا ہے اور پہلے سے سوچمت کے ساتھ لے جانا ہے بھلوچستان کا مجبوری ہے سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے تھا کیسی بابتے کرتا ہے حالات کسی نے بھلوچستان صاحب کی ہے بھائی حکومت میں دم نہیں ہے مشرف صاحب تھے نا انہوں نے ٹھوکا نہ وہاں جا کے بکٹی صاحب کو تو یہ کیوں نہیں ٹھوک رہے ہیں تو ان میں دم نہیں ہے ان کے وہ ٹھوک رہے ہیں آفیسروں کو ہاں ٹھوک رہے ہیں بھائی ان میں دم نہیں ہے یہ بات بیان راضی کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے کبھی خود گئتے ہیں ایران کی طرف سے دہشت درد ہے ہمارے آفیسروں کو مارا ہے جتنے حالات آپ خراب رہی ہیں جتنے بکٹی کے دور میں تھے وہ تو بھائی آیا دین روز وہاں کوئی نہ کوئی دمکہ ہو رہا ہے وہ اپنی جنہ کی اجارہ داری تھی ان کی بنائی ہوئی تھی بنائی ہوئی تھی انہوں نے اپنا نظام چلا رہے تھے وہ وہ تو بھلا و مشرف صاحب کا انہوں نے بیٹھ ہوکا جا یہ تو ہمارا ہے یہ خبر ایسی ہے کہ وہ ایسے بنائے ہوئے تھے اوپر والا جانے کے وہ کیا تھا اوپر والا جانے خودی تو ادھر وڈیرا سسٹم نہیں ہے بھائی ہے تو پھر وہ آزادی کے لئے لڑتے تھے یا لڑتے تھے غریبوں کو بھی تو آگے نہیں آنے دیتے ان کے بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے چار مہینوں پر نہیں بیٹھنے دیتے وہ بھائی ہے سسٹم بلکل مانتا ہوں لیکن وہ ان کو مقصد مارنے کا یہ ہی تھا کہ وہ جو ہے لوچیسان کو الہدا کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن کمان ہو نہیں دیتا ہے رجی ہر رجی ہر رجی کیسے الہدا کرنے کی کوشش کرتے تھے جو ٹکڑا جس کے پاس ہے وہ اس سے چھوڑنے والا نہیں چاہے وہ گھر دیتے ہیں نہ وہ کوئی بل دیتے ہیں سارا بردن تو آ جا کے پنجاب پر پڑھتا ہے پھر بھی وہ جی کھانتا بجے بھی تو پنجاب ہی لیتا ہے وہ کون سے بجے لے رہا ہے کون سے بجے لے رہا ہے بجلی ہمیں نہیں ملتی گیس ہمیں نہیں ملتا گیس کیوں لوگ جی کہتا ہے کیوں نہیں آر دن ہر چیز کے ریٹ پڑھ رہے ہیں کیسے گیس ملتا ہے ادھر گیس نہیں ہے گیس ہے گی پھر کیوں نہیں ہے پھر ملتے ہیں وہ دسوٹ پ پنجھانیوں کا کzungخصور ہے مجھیں کی کھستے نہیں ہیں پیسے نہیں دیتے ہو اس کے بردے میں کوھنی مجھے کون ہے وہ سو siete ہے ملک کا حصہ ہی ہے مجھے تو یہاں سے پیدا پہ رہتی ہے اس کے مجھے وہ نہیں لیتے پانجاب سے کسی ہوتے ک naive مجھو کنجوم کررے ادھر سے صرف ادھر کون سے بھی اہم supernatural بجلی آج بھی نہیں ہوتا ہز پتال نہیں ہے سکول یونیوریسٹیاں نہیں ہیں پاپولیشن کے حساب سے ہے اب ادھر ضرورت جانا ہے جانا نہیں جا رہی ہے یہ بھی تو دیکھیں سب سے زیادہ بھی وہی ہوتی جہاں پر پاپولیشن ہوتا رکھ رہے ہیں ملک چل کہاں سے رہا ہے مانا اندھر ہیں کہ زیر زمین معدلہ لیکن اس کو نکالیں تو اس کے اوپر لگائیں ہوتی ہے گیس کے معدلہ بھائی ہے گیس ہم ایرانواروں سے روس سے بھوڑ رہے ہیں پوریشن ہے جو وہ ختم ہونے والے ہیں تب ہی جو وہ یہ آل ریڈی کر رہے ہیں کون سے جو سوئی گیس یہ ابھی کون سے گیس اس مارکتا ہے سوئی گیس نہیں استعمال کر رہے یہ کی طرح چاہتے ہیں بلوچستان چاہتی ہے کون سے تو ایران سے لے رہا ہے کون سے ہے جو پاکستان کا در چر رہی ہے یہ جو ہمارے گھروں میں کہے چر رہی ادھر سے ہی آ رہی ہے ہاں جی بھائی بھائی کسی کنٹری چاہ نہیں آ رہی ہاں تو یہ بھائی گیس کا معاملہ بیس نہ ہو تو بھائی ساہلاد قراب ہی ہیں لیکن اس سے یہ اگر کٹھا ہوتا تو انڈیا کو بھی بیدہ تھا لیکن یہ بروچستان سے میں کہتا ہوں یہ معاملہ کلیر نہیں ہونے والا اور پاکستان کے پاس پیسے بھی نہیں اتنے کہ یہ اتنا جو بڑا پروجیکٹ ہے اس کو مکمل کر سکے یہ تو پہلے بھائی صاحب رونے والی عالت میں پڑھیں اور یہ اگر اٹھارہ بھینین کی پنائلٹی لگتی بھی ہے تو پاکستان تو بھائی ایسے کر دے گا نہیں 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 ایسے کیسے کر دے گا بھائی ہم جا کے منت سماج کریں گے ہاں یہ منت اس کام میں شباہ شریف چلے جائیں گے کہ بھائی دیکھو آپ ہمارے بڑے بھائی ہماری مجبوری ہے ہم کیا کر سکتے ہمارے حالات خراب ہیں نیسے ہی حالات اچھوں گے آپ کو بھائی کر دیں گے پتہ ہے تارک بھائی جاؤں پوری دنیا کو منا لیتا ہے بھائی پاکستانی جائے میں ایران سے ہو کر شہرب جاتے تھے نا تو وہ بولتے تھے پاکستانی ملاول نے بھی ملاول نے کہا چوریں اللہ cuts اب تو حل اپنا لیٹر ک Anal ij viej wigیga بھی کھلاکگ رہا ہے کوئی لگوں نے گناہ پھول بھائی اب پاکستان کی طولkes ہےalnız đã جو بھائی ہیں اس کے لئے جو پھولتا ہے جو کہ م کی arms ابھی پاکستان کی حالت چور والی ہو گئی ہے ابھی نگ ہے ہم پانی وار گ دیں گے اور ہے ہماری باہت سونو صحeras ہے ہمارے باغ اور ہی سونو ہے کہ پومکem آپ نے چینہ جنے نہیں بولانے، چینہ نے نہیں پچھتےisas کیا کہ مے کیا بچھ chop Croatia حضر وہ اگر میں اس رہے ہیں کتاح، پانی گو damit کیا کہ پاکستان اس شر Conse process ھونے چینہ نے لگیا ہے۔ وہ بنائلٹی لگائی تھی چینہ نے بھائی صاحب جب وہ دماغے میں کچھ چینیز ان کی ڈیتھ ہوئی تھی انہوں نے 36 ملین مانگے تھے وہ دیئے تھے اور امریکہ نے بھی بنائلٹی لگائی تھی وہ بینک کے اوپر لیکن وہ تھوڑی باری دمکی کر سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ایران کے پاس ہم ایران کو دمکی دے کے چپ کرا دیں گے ہاں یہ ہے بھی ہم آپ کو ایڈرم بھاریں گے ہاں ایسے ان کے پاس بھی ہے یہ بھی آیا تو وہ بھی انہوں نے اس طرح بھول رہتے ہیں ایک سال تو خوشی سے جی سکتے ہیں اس کے بعد دیکھا جائے گا خوشی سے کیسے اٹھے بغیر کچھ ہی کاؤنس کیتے ہیں یہ بتاؤ اچھا دو دار چھوڑی تا کوئی تا رہا تو یہ کس پر رہے گا یہ پاکستان رہے گا ہے میں نے کہاں پر منا ہے نہیں بھر چلو رہنا تو یہ در چاہے گا بلکل یہ اٹھے باہر لگ جائے وہ الگ ہو جائے وہ الگ ہے رہے گا تو صحیح نا تو ٹھیک ہے بھائی پاکستان تیرے الات ہم سے نہ دیکھ نہیں جائے اور نہیں اور نہیں رہے تو دلوں میں رہے گا دلوں میں نہیں تو ذہن میں ترہے گا کبھی کبھی خبار میں آ جگا یہ جی پاکستان ایک سا پاکستان تو ٹھیک ہے بھئی ملتے نہیں ملتے کے لئے اجازت دیں اور ہاں سر بھئی ضرور بتائی گا دیکھیں کیسے ہاتھ کار ہے کہ جو انڈیا اور پہلے انڈیا پاکستان اور انان کا یہ جو مہدہ تھا کہ پاکستان سے پائے پلان جو وہ گزر کا انڈیا منجائے گی پاکستان سے انڈیا منجائے گی تو کیا انڈیا جو پاکستان کو کچھ پیسے پی کرتا کیونکہ پاکستان کی دھرتی اور پاکستان کے پائے جو ہیں وہ اجتماع ہو رہے ہیں اور اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ بھی پاکستان کر رہا ہے تو اس کے بارے میں ضرور بتائی گا کبھنٹ سیکشن میں ملتے نہیں ملتے نہیں ملتے ایک ساتھ اپ تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ